یوگ ندرہ کے لیے تیار ہو جائیے آرام سے لیٹ جائیں دونوں پیروں کے بیچ تھوڑی سی دوری دونوں ہاتھ کمر کے بگل میں سیدھے رکھیں ہتیلیاں اوپر کی اور کھلی رہیں گی اپنے سر کو سیدھا رکھیں آپ کا پورا شریر سر سے لے کر پیر تک ایک ہی سیدھ میں رہے گا آنکھوں کو بند کر لیں اب بھیاس کے دوران اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں ایک بار اچھی طرح اپنے شریر کی ستھتی کو ویوستت کر لیجئے اب شریر کو آرام کی ستھتی میں لے آئیے یوگ ندرہ کا بھیاس شروع ہو جانے کے بعد شریر کو کسی طرح ہلانا ڈولانا نہیں ہے اپنے پورے شریر کے بارے میں سجگ ہوں دھیان رہے کہ آپ یوگ ندرہ کا بھیاس کرنے جا رہے ہیں اس کا ادیش سونا نہیں ہے بلکہ اس کا ادیش ہے چاکتے رہنا اور میری آواز کو سنتے رہنا اور میرے نردیشوں کو مانسک روپ سے کریانویت کرتے رہنا اپنی سجگتہ کو دور سے آنے والی آوازوں پر لے جائیے یہ جاننے کی کوشش نہ کریں کہ آواز کس کی ہے بس آواز کو سنتے رہیں اپنی سجگتہ کو ایک سے دوسری آواز پر لے جائیے بینا جانے کی آواز کس کی ہے دھیرے دھیرے اپنا دھیان پاس کی آوازوں پر لگاتے جائیے بند آنکھوں سے اپنے لیٹے ہوئے شریر کو دیکھیں پورے شریر کے پرتی سجگ ہو پورے شریر کو ڈھیلا چھوڑ دیں کسی جوڑ میں تناو نہ رہے ستھر رہیں شانت رہیں سجگ رہیں میری آواز کو نرن تر سنتے رہیں مانسک روپ سے کچھ بھی جیادہ پریاس نہ کریں جو آرام سے کر سکے وہی کریں اتنا ہی کریں اب میں شریر کے ویبھن انگوں کے نام لوں گا آپ کو من ہی من انگوں کے نام دہرانا ہے اور اس انگ کی چھوی کو دیکھنے کا پریاس کرنا ہے بند آنکھوں سے سجگ رہنا ہے اور مند کی جاگروکتہ کو وہاں اس انگ تک لے کر جانا ہے شریر کا دہینہ بھاگ شریر کا دہینہ بھاگ دہینے ہاتھ کا انگوٹھا پہلی انگولی دوسری انگولی تیسری انگولی چوتھی انگولی ہتھیلی کلائی کوہنی کندھا بگل کمر جانگ گھٹنا پندلی ٹکھنا ایڑی تلوہ دہینے پیر کا انگوٹھا پہلی انگولی دوسری انگولی تیسری انگولی چوتھی انگولی اب شریر کے بائیں طرف چلیں من میں نام دہرائیں اور اس انگ کی اور اپنی چیتنا کو گھومائیں شریر کا بائیں بھاگ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پہلی انگولی دوسری انگولی تیسری انگولی چوتھی انگولی ہتھیلی کلائی کوہنی بائیں کندھا بگل کمر بائیں جانگ گھٹنا پندلی ٹکھنا ایڈی تلوہ بائیں پیر کا انگوٹھا پہلی انگولی دوسری انگولی تیسری انگولی چوتھی انگولی اپنا دھیان پیٹ کی اور لے جائیں پیٹ کی اور داہینا کندھا بائیں کندھا پیٹ پوری پیٹ داہینا نتام بائیں نتام داہینی ایڑی بائیں ایڑی اب شریر کے سامنے کی اور چلیں سر کا اوپری حصہ ماتھا دائیں آنکھ بائیں آنکھ بھروں مدی داہینا کان بائیں کان دائیں گال بائیں گال داہینی ناسکہ بائیں ناسکہ اوپری ہونٹ نچلا ہونٹ دونوں ہونٹ ایک ساتھ تھوڑی چھاتی کا دائیں حصہ چھاتی کا بائیں حصہ پوری چھاتی نا بھی پیٹ اب شریر کے پرمکھ انگ دائیں پاؤں بائیں پاؤں دونوں پاؤں ایک ساتھ دائیں باجو بائیں باجو دونوں باجو ایک ساتھ دونوں پاؤں دونوں باجو ایک ساتھ پیٹ چھاتی پوری پیٹ سر پورا شریر پورا شریر پورا شریر اپنے پورے شریر کو من ہی من دیکھیں شریر جو فرش پر لیٹا ہوا ہے آپ کا شریر فرش پر وشرام کر رہا ہے فرش اور شریر ایک دوسرے کو کچھ بندوں پر سپرش کر رہے ہیں آپ کو ان بندوں کے پرتی سجگ ہونا ہے جہاں پر آپ کا شریر اور فرش ایک دوسرے کو سپرش کر رہے ہیں آپ کو ان بندوں کے پرتی سجگ ہونا ہے ان بندوں پر اپنی چیتنا کو لے کر جانا ہے اپنے من کی جاگروکتا کو سپرش بندوں تک لے کر جانا ہے دائیں ایڑی اور فرش کا سپرش بندوں بائیں ایڑی اور فرش کا سپرش بندوں نتام اور فرش کے بیچ کا سپرش بندوں پیٹ اور فرش کے بیچ کا سپرش بندوں سر اور فرش کے بیچ کا سپرش بندوں اپنے شریر اور فرش کے بیچ جو سپرش بندوں ہیں ان کے پرتی سجگ ہو جائیے یاد رکھیں آپ یوگ ندرہ کا اب بھیاس کر رہے ہیں آپ کو سونا نہیں ہے سونا نہیں ہے جاگتے رہیں میری آواز کو سنتے رہیں اور نردیش وں کا مانسک روپ سے پالن کرتے رہیں پورے شریر کے پرتی سجگ ہو سچیت ہو من ہی من اپنے پورے شریر کو اسی طرح دیکھیں جیسے میں آپ دیکھ پا رہا ہوں اپنی اچھا شکتی کے سہارے آپ کو کچھ سمویدنائیں جگانی ہوں گی کچھ بھاونائیں جگانی ہوں گی جیسے جیسے اب بھیاس کرتے جائیں آگے چل کر اسے اور بہتر ڈھنگ سے کر سکیں شریر میں بھاری پن کی بھاونہ کو جگ آئیے بھاری پن کی بھاونہ اپنے شریر میں بھاری پن کی سموید نا کو جگ آئیے مانو آپ کا شریر بھاری ہوتا جا رہا ہے خوب بھاری شریر کے پرتیک بھاگ میں بھاری پن کی بھاونہ کے پرتی سچیت رہی ہے بھاری پن کی بھاونہ اتنی گہری کر لیجیے کی جیسے آپ جمین میں دھستے جا رہے ہیں بھاری پن کے پرتی جاگ روکتہ بنائے رکھئے بھاری پن کے پرتی سچیت رہیے اب اپنے اندر ہلکے پن کی بھاونہ کو جگہ ہیے آپ ہلکے ہوتے جا رہے ہیں ہلکے پن کی بھاونہ کو جگہ ہیے ہلکا پن اور بھار ہینتا کا انبھو کیجئے شریر کا پرتی بھاگ ہلکا اور بھار ہین ہوتا جا رہا ہے ایک گبارے کی طرح ایسا انبھو کیجئے کہ آپ کا شریر اتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ وہ جمین کے اوپر تیر رہا ہے اس پرکار سے ہلکے پن کی بھاونہ کے پرتی سچیت بنے رہی ہے پورے شریر پورا پورا شریر یا یا درش یا درش نام گنا ہوں گا جنہیں آپ نے جیون میں اوش دیکھا ہوگا جب میں ان کا نام لوں تو آپ کو ان کی کلپ نہ کر نا ہے ان کی تصویر اپنے من میں لے کر آنا ہے بہتی ہوئی ندی اور ایک ناو ری تیلا کنارہ اور ایک چھوٹا سا گھاٹ آم کا پیڑ اور ایک پتی امروت کا پیڑ اور ایک فل سفید رنگ کا گلاب اور گلاب کا کانٹا آکاش بینہ چاند کا آکاش اور ٹم 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 ٹارے اور ایک جھوپڑی ساپ ستری جھوپڑی ٹم 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 سہج سوہبھاوک سانس کی اور لے جائیے اپنی سہج سوہبھاوک سانس کی اور چیتنا کو لے جائیے سانس جیسی چل رہی ہے اس کو انبھاوک کیجئے اپنے شریر کے پرتی سجک بنیے شریر جو لیٹا ہوا ہے من ہی من آس پاس کے واتاورن کو انبھاوک کیجئے باہری واتاورن کے پرتی سجگ ہو آپ یوگ ندرہ کا بھیہاس کر رہے تھے دھیرے دھیرے اپنے شریر کو ہلائیے اپنے انگلیوں کو ہاتھوں کو پیروں کو ہلائیے شریر کو دھیرے دھیرے تانیے اور آرام سے آنکھوں کو کھول کر دائیں طرف کروٹ لیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیے یوگ ندرہ کا بھیہاس پورا ہوا موسیقی موسیقی